اسلام علیکم آپ دیکھنے اشناو میں ہوں علی سرور پنجاب میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے پاکستان سیاسی عدم استحقام کا شکار اور کہا جاتا ہے سیاسی عدم استحقام ہے اسی لیے معاشی عدم استحقام بھی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر عبدالجبار سینئر صحافی تزدیکار بہت شکریہ سر سر کیا کہیں گے اس وقت ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے اور قانونی پیشتگیاں مزید آگئی ہیں کہ پنجاب میں عبران خان صاحب نے کہا دیں اسمبلیاں توڑنے کا لیکن پھر عدم اعتماد کے لیے پھر گورنر صاحب نے لکھ دیا ریونی آٹیفائی کر دیا اور آج جو خبریں آ رہی ہیں اس میں معاملہ عدالت تک بھی چلا گیا ہے لیکن آج پنجاب اسمبلی کے جلاس میں ایک قرارداد قصر ترائے سے منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی گورنر نے اختیارات سے تجاوز کیا سر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو اور کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو سر کیا کہیں گے یہ اس طرح رہے گا چلتا رہے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے یہ حکومت کا جو ریاکشن آ رہا ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوگا دو چار چھ دنوں میں معاملہ جو ہے سلج جائے گا جی جی مجھے موسیقی 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 اور کب یہ ڈوبنے کی طرف کھشتی جائے گی تو یہی تو خطرناک حالات ہے آج جو اسلام آدمی درشت کردی کا واقعہ ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے چمن میں جو ہوئے ہیں گزشتہ دو کیا ہماری فارڈ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ افغانستان کے کراس بورڈر اٹیک کیے جا رہے ہیں ہم یعنی یہ جو صورتحالی لیڈرشپ کا فقدہ نہیں تو سر یہ سیاسی عدم استحکام اب جو خاص طور پنجاب کے صورتحال بہت زیادہ اس وقت گھنبی نظر آتی ہے آپ کا تذیعہ کیا کہتا ہے سر یہ عدالت سے ہی مسئلہ لگا یا آپ اس میں لگتا آپ کو نہیں کہیں نہ کہیں پس پردہ بھی باٹھی چل رہی ہے میں نہیں شمجھتا کہ عمران جو ہے یہ فورگو اس کو دینے دیں گے جو اس نے بڑی بڑی جدو جہد کی ہے پوری پی ٹی آئی نے تیرہ جماعتوں کے خلاف تو وہ ایک عدالت کے کہنے پر تو نہیں کہیں گے نہیں جی آپ ٹھیک ہے اسے اور ریزولوشن کو ترو کریں اور ہم اس کے ساتھ ہیں ریزولوشن کے خلاف آپ کے جو گورنر کے اقدامات ہیں اس کے خلاف تو ریزولوشن بھی اروپ کر لی بجار بھی سبلی میں بھی دن سنویر پہلے بلکل یہاں پاکستان کو لیڈرشپ کا رول پلے کرنا چاہیے سیاسی لیڈرشپ کو اور فوج کی لیڈرشپ کی حوائلے سے تو باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اب تو نیوٹرل ہے نا سر وہ تو پرانی بات ہو گئی یہ اور اکنومک نہیں جی نیوٹرل غیرہ نہیں ہے وہ تو آنے پہ بتا لگے یہ کون نیوٹرل ہے کون نہیں ہے وہی کہتے جی ہم نیوٹرل ہیں دوسرا والا کہے گے نہیں جی آپ نیوٹرل نہیں ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ہزارے ایک دوسرے پر اضباط کرے اور فوج بھی اپنا ایک اگر نیوٹرل ہے تو کیا ملک کو تباہ ورباد ہونے نہیں سر جس کے پاس سے بھی یہ ویڈیوز اور آوڈیوز آتی ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ایک بڑے پارٹی کے سربراہ سابق مزریعظم تو آپ نے سمجھتے ہیں ان کی انکوائریز ہونی چاہیے صرف ویڈیوز یا آوڈیوز دکھا کے صرف آپ سمجھیں نہیں صرف لیک میل کیا جا رہا ہے یا واقعی کچھ میں صداقت ہے جس کی آئی ہے وہ چیلنج نہیں کر رہا اور آگئی ہے تو گارمنٹ بھی خاموش ہے بلکل انکوائری ہونی چاہیے لیکن کرے گا کون ترکومہ تو کرنی چاہیے یا پھر وہ خود ڈرے میں مول پاکستان میں اتنا بڑا پیدا ہو گیا ہے یعنی ادم اعتبار کی صورتحال ہے ادم اعتبار کون کس پر بھروسہ کرے کون کس پر بھروسہ کرے جس کی آئی ہے آڈیو ویڈیو سر وہ کیوں نہیں آپ نے سمجھتا ہے اس کو کہ میرے کریکٹر اسسنیشن کی جا رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں وہ بھی چیلنج نہیں کر رہے میں یہ ایس کر رہا ہوں نا آپ سے اپنی حضرتکہ پی ٹی آئی کے اپنی پرائیریٹی ہوگی ہم اپنے ایشو کو آدمے کر لیں گے دیکھ لیں گے فلحار قومی اسمبلی اور یہ پنجاب اسمبلی کے جو ایشوز ہیں اس کو اٹریس کر لیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں اگر عمران خان صاحب کوئی نجیس طرح کہا تھا اسمبلی توڑنے کے حوالے سے پنجاب کیپی کے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ اب تنہوں نے مشروط کر دیا کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی تو ہی ہم کیپی اسمبلی توڑیں گے تو اس کے بعد گرمنٹ کے پاس کوئی چانس نہیں رہے گا نئے انتخابات میں جانا پڑے گا جانا تو پڑے گا دیکھئے نا یہی تو سمجھنے کی بات ہے گرمنٹ زیادہ زیادہ ٹائم لے کر ایک ویکیوم ایک سیچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ ویکیوم ختم ہو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویکیوم بڑھ رہا ہے حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں سماجی اور اقتصادی شعبے میں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں آپ یہ دیکھئے افغانی سال کی صورتحال فورم پالیسی میں آتی ہے لیکن ہمارا ڈیفنس کا ایشو ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا ڈیفنس کا ایشو ہے مزرشتہ تین چار مہینے میں ایسے واقعات پیہ دربے ہو رہے ہیں جو کسی یعنی ابو اسلامباد تک پہنچ چکے ہیں افغانستان کی گھمبر صورتحال وہاں سے حملے اور ساری چیزیں لیکن ہمارے وزیر خارجات پوری دنیا کے دورے پر ہے مسلسل وہ تو ذاتی معاملات ہیں وہ کسی نے زفر الحلالی صاحب نے یہی بات کہی تھی اپنا ایک وہ ہے کہ میں اتنا اپنے آپ کو دنیا بھر میں مشہور ہو جاؤں تاکہ کل کو وزیر آدم ہونے کے لیے میری باہر کی لابی مجھے سپورٹ کر سکے وہ مقاصد کچھ اور ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں نہ کہ پاکستان کے لیے بلکل جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اس میں آپ کہہ ہی نہیں سکتا ہے اس کو رہے اختیارہ دیکھیں نہیں نو مینز لینڈ بنتی جا رہا ہے پاکستان ہر آدمی جانا وزیر آدم صدر سے نیچے تو خواہ بھی نہیں دیکھتا میں صدر جاؤں میں پاکستان تو وزیر آدم بن جاؤں سوام کو دیا گیا آپ نے سندھ کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں نہیں سر یہ تو پھر دیکھیں جورنلس مورڈل ہے سندھ کا ڈاکٹ صاحب دیکھئے پندنہ سال سے تقریباً ہو گئے ہیں مسلسل پاکستان پیس پارٹے حکومت میں ہیں آپ نے بھی سوالات اٹھائے ہم نے بھی وہاں سے جواب یہ آتا ہے کہ جی اگر ہماری کار کرتے کی اتنی بری ہے تو کیوں لوگ ہمیں بوٹ دے کر منتخب کر لیتے ہیں وہ محکوم دیکھیں یہ پورے خطہ جو ہے نا پہلے بھی پاکستان بننے سے پہلے بھی محکوم تھا پہلے ہندووں کے محکوم تھے انہوں نے پھر آزادی حاصل کرنے کے بعد دیگر جو غریب اور یعنی طبقات تھے اسے ہوئے طبقات تھے معاشرتی اور معاشی طور پر انہوں نے قبضہ کر لیا کراچی کے لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں اپنی محنت کرتے ہیں شاندہ مزدوری کرتے ہیں یہاں پہ جو بھی لیڈرشپ آئی ہے اس نے بھی ریلیور نہیں کیا یہی حال انڈیرر سے بھی کہا ہے وہاں پہ جو لیڈرشپ آئی ہے وہ باقی سان پیپرس پارٹی ہے باقی ہر ڈسٹرک کے انہوں نے جو پیپرس پارٹی کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں موجود ہے کچھ کوئی کچھ نہیں کر سکتے عدالتے تک بھی کوئی فیصل ہے جی کہ آپ پاتی ہیں اور میں سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیسے نا آتا ہے نا کیونکہ بچز آف رچس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے یہ عدالتیں کس کے حق میں بول رہی ہیں موجودہ صورتحال میں یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن اب دو ہزار تیئیس پہ بھی نظر نہیں آ رہے بلکہ دو ہزار چوبیس میں شاید ہوں گے آپ کو بھی اسے لگتا ہے بتائیے کہ میں سوال میں نے بہت بھی مران خان صاحب نے بھی کہا اور بہت سارے لوگ اس بات پہ بھی اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشن تو اب دو ہزار تیئیس میں بھی نظر نہیں آ رہے دو ہزار چوبیس تک جائے گی بات کیونکہ یہ حکومت مزید آگے بڑھائے گی ان چیزوں کو ہاں ان کی موو یہی ہے کہ ہمیں اتنا سفیشن ٹائم مل جائے جیڑ دو سال کا تاکہ ہم کچھ شاید کچھ ڈیلیور کر سکے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پانچ سال دے دیں کسی اور کو بھی ان کے لیے ایک نیشنل کولیشن گارمنٹ لے کر آنی پڑے گی ان کو بتانا پڑے گا کہ بہت زیادہ چینجز لانی پڑے گی جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد اور اتفاق تمہار کرنا پڑے گا اور غریب کو مزید چوکسا جائے گا میں سمجھتا ہوں ایکنومک رائٹس کی طرح ایکنومک ڈیسارڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں بلکہ جا چکے ہیں کیا ڈالر واپس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ پر لا سکتا ہے کوئی سر کہا تو یہ جا رہا تھا پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے یہ جمعہ میرا اور کیجئے گا براہیم بات کر رہے ہیں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں پھر سیاسی عدم اس تحکام مزید بڑھتا جا رہا ہے بڑھے گا اس کے اندر لانڈالر کی سیچوئیشن بڑھے گی یہی لوگ جو وہاں پہ جو اسلامات موجھ گئے ہیں انہوں نے لاہور اور کراچی کا رکھ کرنا ہے اور مزید یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں اگر یہ ایسا ہے تو پھر یہ جتنی بھی بڑی قیادت ہے یا جب ملک کچھ چلاتے ہیں وہ سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے نہ کہ مزید اس کو ہوا دیں بلکل بلکل کیوں نہیں کرے گا کون لیڈرشپ ہوتی ویڈرشپ کے ساتھ پاہید اعظم ویڈرشپ تھے سٹیٹسمن تھے ان کے تمام کے تمام ساتھی جنب ویڈرشپ تھے اس کے بعد جتنی بھی ڈاؤن ڈالائن آئی ہے اور ایوک خان کے دور سے لے کر آئی تک پاکستان نے بھوکتا ہے کہ گولڈ رہی رہا کوئی گولڈ رہی رہا نہیں تھا پاکستان کی بنیاد کو جھٹکا پہنچا ہے وہ ایوک خان کی وجہ سے پہنچا ہے اور کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے دیکھئے آپ کو حق بجانے پر رہ کے بات کرنا پڑے گی اپنی قوم کو کیا یہ ویڈیو دکھائیں گی جنبی یہ بچوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے یہ ہی رہ گیا ہے نہیں تو بچوں کو ویڈیو دکھائیں نہ دکھائیں سر جن کی ویڈیوز ہیں وہ اہل ہیں اس بات کے کہ قیادت کریں قوم کی ان کو دیکھیں جب جو مطلب بات یہ ہے کہ یہ جو دیپ بیب کی بات ہو ہم تو یہ سمجھ رہے نا سر کہ وہ پتہ نہیں تنہائی میں کتنا ملک کے لیے روتے ہوں گے بیٹھ کے سوچتے ہوں گے لبکہ وہ تو ویڈیو بنوا رہے ہیں بیٹھے پہ بنوانے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے بھی شروع ہے اسی پر اگر پہلے دن ہاتھ ڈال دیتے یہ نبتہ ایوے لندہ بٹ کسی رہی نہیں کیا آپ کے خلاف ایک چیز آگئی ہے اس سے حسر آہوں میرے لوگ حسر ہیں اس پر چیز کہ آپ کی تصحیق ہو رہی ہے میرے خلاف آگئی ہے آپ لوگ سنسرے ہیں کہ یہ ان کے خلاف آگئی ہے تصحیق ہو رہی ہے یہ ویژن نہیں ہے راہور پاکستان کی سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب راہور میں اسمبلی ایک کام کر رہی ہے چارے تین سو چار سو اس کے میمبرز ہیں اور اس میں جس کی مجوریٹی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے نہیں تو یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ جو گیم ہے چند میمبرز کا گیم ہے یہ بھی وہاں پہ بھی آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے میں کوئی بھی ہوں اب عمران خان کی حکومت تو کراچی میں دیکھ لی ہے اب آپ کل شرجیل بیمن نے کیا کیا ادھر وہ وسیم اختر جو ہیں وہ امکیوں کو بالکل یہاں بھی ہے یہاں لے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اوپر سے شرجیل بیمن نے اس کا ایک لیڈر کو یہ کہا ظاہرے جیسا بھی لیڈر ان کا پارٹی کے لیڈر ہے میر رہے چکا کراچی کا یہاں پر بغیرہ بغیرہ وہ اس کو میں جس کی بات کو سیریس نہیں دیتا بھئی پھر دستر کے نیٹے سے شہد نکلے گی شراب نکلے گی ایسا ہی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی اہم بات آپ نے کی اور خاص طور پر پاکستان کا جو اس وقت اس سیاسی جو عدم استحقام اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی آپ نے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگر پرگامت کے لیے سب رکھتی جیز ملنے کے پانے